بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی الیکٹرو سٹیٹکس کی اپلیکیشنز میں نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے انک جیٹ پرنٹرز کو تو یہ انک جیٹ پرنٹرز کیا ہوتے ہیں انک جیٹ پرنٹرز ایک ایسا پرنٹر ہوتا ہے جو اپنے اپریشن کے لیے الیکٹیکل چارجز کا استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ کیا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک چارج پرٹیکل کو دو آپوزٹلی چارج پلیٹس میں سے پاس کروایا جاتا ہے اور اگر ان دونوں پلیٹس کے درمیان یونی فارم الیکٹک فیلڈ ڈیویلپ ہو تو وہ چارج پرٹیکل اپنے پاس سے ڈیفلیکٹ ہو جائے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپریشن کس طرح سے انک جیٹ پرنٹر کے کام کرنے میں مدد کرتا ہے تو جی اگر انک جیٹ پرنٹر کی کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو انک جیٹ پرنٹر کی کنسٹرکشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس انک سپلائی آ جاتی جس سے انک کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پمپ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ انک سپلائی سے انک کو پمپ کرتا ہے اور پمپ کرنے کے بعد نوزل ہیڈ میں لے کے آتا ہے نوزل ہیڈ کا کیا کام ہے نوزل ہیڈ میں سے انک جا گزرتی ہے تو اس میں سے انک کو بائی فورس نکالا جاتا ہے اور پھر اس میں سے نکلنے کے بعد جو انک ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈراپ لیٹس کی شکل احتیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس انک کو دو الیکٹیکل کمپوننٹس میں سے گزارا جاتا ہے جن میں سے ایک چارجنگ الیکٹروڈ اور جو دوسرا کمپونٹ ہے وہ دفلیکشن پلیٹس ہوتا ہے یہ جو چارجنگ الیکٹروڈ ہے اس کو کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے ایک چارجنگ کنٹرول کے ساتھ اور یہ چارجنگ کنٹرول کیا کرتا ہے کہ ان اس چارجنگ الیکٹروڈ کو آن یا آف کرنے کے کام آتا ہے جن جب ریکوائر ہوتا ہے اس کو آن کرنا تو اس کو آن کر لیا جاتا ہے اور جب اس کو آف کرنا ریکوائر ہو تو اس چارجنگ کنٹرول کی مدد سے اس کو آف کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو دفلیکشن پلیٹس ہیں یہ اپوزیٹلی چارج پلیٹس ہوتی ہیں اور ان میں اسے انک پہنچ کرنے کے بعد یہاں تو پیپر پر جائے گی اور یاں پھر گٹر میں وپورشنوں پیپر کا جہاں پہ انک ریکوائر ہو تو اس کو بیج دیا جاتا ہے پیپر کے طرف اور اگر وہ پورشنوں جہاں پہ انک ریکوائر نہیں تو پھر اس انک کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان دفلیکشن پلیٹس کے ثروح گٹر کی طرف بیج دیا جاتا ہے اب ہم آجاتے ہیں جی انک جیٹ پرنٹر کی ورکنگ کی طرح تو جی انک جیٹ پرنٹر کی ورکنگ میں ہوگا ایسے کہ جیسے ہی انک کو اس نوزل میں سے پاس کروایا جاتا ہے اس نوزل میں سے نکلنے کے بعد انک سمال ڈراپلٹس کی فارم احتیار کر لیتی ہے اس کے بعد یہ جو دو الیکٹیکل کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں ان کا بیسی کام ان دونوں الیکٹیکل کمپوننٹس کا یہ ہے کہ جیسے ہی انک اس میں سے پاس کرے پاس کرنے کے بعد اگر تو وہ ریکوائر ہو کہ وہ پیج پہ انک سپریڈ ہو تو یہ دونوں کمپوننٹس اس کو سپریڈ کرنے کے کام آتے ہیں اور اگر یہ ریکوائر نہ ہو کہ وہ جو انک ہے وہ پیج پہ سپریڈ ہو تو اس کے لیے بھی انہی دونوں کمپوننٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اب سپوز کریں کہ ایک ایسا پورشن آگیا ہے پیج کا جہاں پہ انک کو سپریڈ کرنا ریکوائر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا پھر کہ جیسے ہی یہ جو انک سمال ڈرابلٹس کی فارم میں نکل رہی ہے اس چارجنگ الیکٹورڈ میں سے پاس کرتی ہے تو چارجنگ کنٹرول کیا کرتا ہے اس چارجنگ الیکٹورڈ کو کر دیتا ہے اور چارجنگ الیکٹورڈ جب آن ہوگا تو اس میں سے پاس کرنے والی وہ جو انک ہوگی وہ ہو جائے گی چارج اور اس پر آ جائے گا نیٹ چارج اور یہ جو چارجنگ ہے یہ جب ڈیفلیکشن پلیٹس میں سے پاس کرے گی تو چونکہ اس پہ چارج موجود ہوگا اور ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں وہ اپوزیٹلی چارج پلیٹس ہیں تو اس میں سے پاس کرنے کے بعد وہ جو چارج ڈنک ہے وہ کیا کرے گی بجائے یہ کہ وہ سٹریٹ پیپر کی طرف جائے بلکہ وہ اس گھٹر میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اگر پیپر کا کوئی ایسا پورشن آ گیا ہے پیپر کا ایک ایسا پورشن آ گیا ہے جہاں پہ انک کو سپریٹ کرنا ریکوائر ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جیسے انک نوزل میں سے نکلے گی سمال راپلیٹس کی فارم میں تو چارجنگ الیکٹروڈ کو چارجنگ کنٹرول کے مدد سے کر دیا جائے گا آف اور اس کے بعد وہ انک سٹریٹ سی دھی جا کے جو ہے وہ پیج پہ پریٹ ہو جائے گی اور ہمیں اس پیج کا اس پیپر پہ پرنٹ ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو یہ ہے جی ایک انک جٹ پرنٹر کے کام کرنے کا دیکھائی کا تھانکیو سو ہماج